سلام علیکم دوستو دوستو کتنی بری بات ہے کہ دوسروں کے مال کو دوسروں کے پیسے کو غلط طریقے سے اپنے مال میں ملا لینا یا اپنا مال اسے بنا لینا یعنی دوسروں کی جیب سے غلط طریقوں سے پیسے نکال کر اور بیمانی کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانا کتنی غلط بات ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے وہ کون سے تین طریقے ہیں جن سے پیٹرول پپ والے آپ کی مال کو اپنا مال بنا سکتے ہیں غلط طریقے سے جو کہ غلط ہے اس حق کرنا نہیں چاہیے لیکن آج کی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہمیں وشار اور چوکرنا رہنا پڑے گا چلی چلتے ہیں ان تین طریقوں کی جانب جن کی وجہ سے جن کے استعمال سے پیٹرول پپ والے جو کہ پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ سیل کرتے ہیں وہ آپ کو بے اکوب بنا سکتے ہیں اور آپ کو چونہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے جو کہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانچ سو روپے کا پیٹرول لڑوانے کے لیے پانچ سو روپے کا نوٹ ایک پیٹرول پپ پہ کھڑے آدمی کو تھماتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پانچ سو روپے کا پیٹرول یا ڈیزل لڑیے تو عموماً جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے بیمانی کا وہ یہ ہے کہ پانچ سو کی بجائے ساڑھے چار سو روپے یا چار سو روپے ڈیل کی جاتے ہیں اس بوت میں اس پیٹرول پمپ ڈسپنسری بوت میں جہاں پر فگر جو ہے وہ چلتے ہیں جس سے کہ پانچ سو روپے کا پیٹرول یا سارے چار سو روپے کا پیٹرول آپ کی گاڑی میں جانا ہے یہیں سے فروڈ ہوتا ہے یہ طریقہ ہے جہاں پر پانچ سو کا فگر ہی نہیں ڈالا جاتا اور ڈائریک چار سو پچاس روپے ڈالے جاتے ہیں اور آپ کے پچاس روپے سی وقت غلط طریقے سے ان کی جم میں چلے جاتے ہیں دوسرا طریقہ جس سے کہ وہ آپ کی مال کو اپنا مال بناتے ہیں وہ ہے غلط چیز بیج کر یعنی پیٹرول میں ملاوٹ کر کے ہاں دوستو آج کل یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں پیٹرول میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ملا کر پیٹرول کو بیجا جا سکتا ہے جس کا پتہ اس بندے کو چلے گا ہی نہیں جو کہ گاڑی کا مالک ہے یعنی ملاوٹ کے ذریعے بھی وہ آپ کو بے کو بنا سکتے ہیں تیسرا جو ہے یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے جب ان پیٹرول پپ والوں کے ساتھ ایکسپرٹ انجینئر ملے ہوئے ہوں یا تو وہ رشوت کھائیں یا ان کا اپنا ہی جو ہے کوئی مفاد ہو جس کی وجہ سے وہ ان پیٹرول پپ والوں سے مل جائیں تو یہ کام تب ہی ممکن ہے یہ کام ہے اصل میں پیٹرول پپ کے ڈسپنسری بوت جہاں سے جو ہے وہ فگر ہمیں نظر آتے ہیں جو مطلب جو انگ ہوتے ہیں جو فگر ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں جیسے کہ زیرو اور جلدی جلدی سے جو فگر چلتے ہیں یہ بیمانی کا طریقہ اس چیز پر اپلایا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوں ہے کہ انجینئر ایکسپرٹ انجینئر کی مدد سے اس فگر شون جو ہوتا ہے پلیٹ فارم اس پر ایک آرٹیفیشل چپ لگا کر یہ جو تعداد جس سپیڈ سے چلتے ہیں انہیں اور زیادہ سپیڈی یا اور زیادہ تیز بنایا جا سکتا ہے اور اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یوں کہ جو سپیڈ آپ کو انگو میں یا فگر میں دکھائی جا رہی ہے وہ اصل میں اس سپیڈ سے جو ہے وہ پیٹرول آپ کی گاڑی میں نہیں ڈلتا اور یہ کام تو بھی ممکن ہوتا ہے جب ایکسپرٹ انجینئر ان لوگوں کا ساتھ رشوت کھا کر یا کسی اور وجہ سے تو یہ تھے تین طریقے جن کی وجہ سے لوگ آپ کو خاص طور پر پیٹرل پمپ والے آپ کو جو چونوہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پلال یہ تین طریقے کم سے کم آپ ان تین طریقے سے بچیں اور بہتر سلام میری تو یہ ہوگی کہ آپ اپنے پاس کوئی ایسی بوٹل یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں آپ کو پکا یقین ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک لٹر پیٹرل آتا ہے یا آپ یہ چیز محبنے کے لیے پہلے دکاندار کسی سے ایک لٹر جو ہے وہ ڈیزل لے لیں کیروسین آئیل یا مٹی کا تیل لے لیں اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ پیٹرل آئے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کچھ مزددار لگی ہوگی اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند دیں تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ